ہر گاؤں میں نظر پنچھا سے بیجو پی کے چیئرمن پت کے امید بار گریش مشرا نے نردلی پرتیاشوی حرنام بابو مرشرا پر فائرنگ کی اور بارپیٹ کرنے کا عاروپ ہی لگایا گریش مشرا نے عاروپ لگایا ہے کہ جب وہ اپنے سمرت کو سملنے کے لیے ان کے ایریا میں کہے تو وہاں پر نردلی پرتیاشوی حریرام بابو مرشرا نے سمرت کو سے ان کے باہن پر فائرنگ کرتی اس بات کی جوانکاری بیجو پی پرتیاشوی کے سمرت کو ملی تو وہ گھٹنا ستھل پر پہنچے اور عاروپی نردلی پرتیاشوی کے سمرت کو نے ان کی جم کر پٹائی کر دی اس معاملے میں گریش مشرا نے پولیس پر لاپرواہی برتنے کا عاروپ لگایا ان کا کہنا ہے کہ تھانے میں کئی گھنٹے تک بیچ رہے اس کے بعد پولیس ان کی شکایت درج کر چکی تھی معاملے میں جب ایس ڈی ایم سے بات چوت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ عاروپی پولیس کرمیوں پر جانچ کے بعد کاروائی کی گئی ہمارے چونکی پڑوز سے بھی جی پی کے کنڈیڈیٹ ہیں گریش مشرا وہ لڑ رہے ہیں کہ ان کی گاڑی پر کسی نے فائر وائر کر دیا ہے تھانے آ جاؤ تو تھانے آئے تھانہ دے چموت ایسے بات کیا تو کہا بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنا گاڑی لے کے چل دیئے پیچھے کے لے تھے چونکی گھر پر جس گاڑی سے لے کے گئے تھے اس کو پیسہ دینا تھا ہم جا رہے تھے اتنے ہمیں ہم گاڑی روک کے اور پتہ لگا پان سات آٹھ اتر کے کھڑے ہوئے کیوں ہرنام آبو کا مالو سنچالن کرتا ہے پورا میں کسی میں ملنے گیا تھا اپنے ایک سمرتھک کے ہاں وہاں پہ چار پانچ لوگ کی میٹنگ تھی تو ان سے مل کے میں واپس آ رہا تھا میری گاڑی کھڑی تھی ہرنام آبو کے کاریالے کے قریب سو میٹر کے دور تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو وہاں سے کچھ سمرتھک ان کے ہرنام آبو جندہ بات ٹیمپو ہائی جندہ بات کرتی ہوئے فائر ہوئی میرے اوپر اس کے بعد جب یہ فائر ہوئی تو میں نے اپنے گھر میں میرے دوست ہیں ان کو ٹیلی فون کیا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا اور میں تھانے جا رہا ہوں نشت روپ سے پلس کے علاہ پروائی رہی کیونکہ جو دو لوگوں نے گفتاری کی گئی تھی اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے خلال ہم لوگ ٹھائی گھنڈے سے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی دوستاروائی رہی موسیقی